آپ نے جانی ذرا سیاسی رائے جانتے ہیں کاری عثمان صاحب جی ایو آئی کے سینئر رانو مامائے صاحب موجود ہیں کاری صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا یہ آج بڑی اہم سماعت ہوئی ریمارکس تو کچھ ایسے آئیں کہ ابھی پتہ نہیں چل رہا کہ عدالت کا اس میں فیصلہ کیا ہوگا عدالت تشریح کس طرح کس طرح سے کرے گی حکومت کے حق میں جائے گا معاملہ اپوزیشن کے حق میں جائے گا اگر یہ منحرف ارکان کو یہ نا اہلی والا معاملہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے اور پھر یہ اپوزیشن سے واپس چلے جاتے ہیں اپنی پارٹی جاتے ہیں اپنی پارٹی میں تو پھر کیا صورتحال بنے گی پھر تو آپ کی جو تعداد ہے وہ بڑی متاثر ہو سکتی ہے سلیم زیاد صاحب نون لی کے رانو مامائے موجود ہیں جی کاری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی منحرف ارکان جو ہیں وہ آج سے نہیں ہیں یہ پچھلے سال ڈیٹھ سال سے پورا ان کے ایک گروپ ہے اور یہ اگر ان کے خلاف جانا تھا تو پہلے کیوں نہیں کیے آج اگر وہ عدالت یہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے عدالت تو جو فیصلہ کرے گی اور جو قوم کی امگوں کے مطابق اور قانون کا مطابق بات ہوگی اب تک جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ تو یہی ہے کہ چونکہ ایک عامل ہوگا تو اس کے بعد ہی کوئی کاروئی ہوگی ابھی تب دونوں نے ووٹ استعمال کیے ہی نہیں ہے اگر وہ ان کا ووٹ استعمال ہوگا اور ووٹ کے استعمال ہو جانے کے بعد جو ہے پارٹی کی طرف سے شکایت آتی ہے پارٹی جو ہے خلاف جاتی ہے تو تب تو ایک بات ہو سکتی ہے لیکن اگر وہ اقصدے لے چلے گئے ہیں اور یہ بھی آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ پاکستان تاریخ انصاف کا یہ کوئی انتخابات نہیں ہوئے ہیں آتا لیے تمام چیزوں کو دیکھے گی اور ذقیناً اس کی نظر ہے کہ ایک جماعت جس کے انتخابات ہی نہیں ہوئے پارٹی الیکشن ہی نہیں ہوا تو کیسے اب ظاہر ہے یہ لوگ ووٹ ڈالیں گے اب وہ نااہلی مدد اس کا تو ابھی تائین ہونا ہے اگر وہ چلیں تائیات نااہل نہیں ہوتے سیاسی طور پر زندہ رہتے ہیں سیاست کر سکتے ہیں تو ان میں سے جو کتنے منر فرقان پر جے یو آئی کو جوائن کریں گے ظاہر ہے اب تک یہ تیہ تو اپا چکا ہوگا کہ کتنوں نے پیپلز پارٹی جوائن کرنی ہے کتنوں نے نون لیگ جوائن کرنی ہے تو کتنے لوگ جے یو آئی کو جوائن کریں گے اس کے بعد لیکن اتنی بات تو ضرور ہے کہ انہیں ووٹ کا حق سے تو محروم نہیں کیا جا رہا ہے ووٹ تو ان کا حق ہے ووٹ تو وہ دیں گے اور نہ اس کے ووٹ کو گنتی میں بننا لانا یہ بھی ایسے بھی نہیں ہوگا تو جب یہ عمل ہو جائے گا اس کے بعد اگر کروئی ہوتی ہے تو جائے ہے کہ وہ پر جو قانون کے مطابق جو بھی فیصلے سامنے آئے گا ٹھیک اچھا نہیں میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے